راولپنڈی رنگ روڈ کی کہانی وزیراعظم عمران خان کے دفتر سے شروع ہوئی وزیراعظم کو کسی دوست نے بتایا کہ آپ کے خلاف بھی پناما سکینڈل بن چکا ہے اس سے پہلے کہ اس سکینڈل کی تفصیلات بیان ہوں آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ ہے کیا پہلے تو پنڈی کو رنگ روڈ کی بہت ضرورت ہے اور یہ بڑا اچھا پلان ہے یہ رنگ روڈ بنانے کا کیونکہ سارا پنڈی سے ٹرافک بہت جلا جاتا ہے اور وہ پنڈی کے اندر بھی پھر ڈیولپنٹ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اب نالا لے کے اوپر ایک پوری ایک بزنس ڈسٹرک بنانا چاہتے ہیں یہ بھی پورا پنڈی کی یعنی ری جنریشن ہے پنڈی کو ری ویم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رنگ روڈ بنانے سابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں بڑھتی ہوئی ٹرافک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے رنگ روڈ کے منصوبے کی ابتدائی طور پر منظوری دی گئی تھی جس کے تحت راولپنڈی کے علاقے رواد سے ایک سڑک کی تعمیر کی جانی تھی جسے راولپنڈی شہر کے باہر سے ہوتے ہوئے ترنوڈ کو جیٹی روڈ اور پھر موٹروے کو ملانا تھا اس رنگ روڈ کی تعمیر سے جیٹی روڈ سے پنجاب سے صوبہ خیبر پختونخواہ ملائی جانے والی ٹرافک اور بالخصوص ہیوی ٹرافک نے رنگ روڈ استعمال کرنا تھا جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائیوے پر ہیوی ٹرافک کا دباؤ کم ہونا تھا سن 2016 میں اس منصوبے پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اصول کے تحت اس کی ابتدائی فریبیلٹی رپورٹ تیار کرنے کے منصوبے پر کام شروع ہوا اور اس منصوبے میں نیس پاک کو بھی شامل کیا گیا جبکہ راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آثورٹی کو ان تمام امور کی نگرانی کی ذمہ داری سومپی گئی تھی رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے نیس پاک کی ابتدائی رپورٹ کو ایشین انفرسٹرکٹر انویسمنٹ بینک نے منظور کر لیا تھا ایشین انویسمنٹ بینک نے آسان شرائط پر اس منصوبے کے لیے چالیس کرون ڈالر کی قرضے کی پیشکش بھی کی تھی اس بینک کے ساتھ مذاکرات سن 2018 میں ہوئے تھے اور دو سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود دوبارہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں اس منصوبے پر عملی طور پر آغاز نہیں ہو سکا تھا اور سن 2018 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس منصوبے پر عمل درامت کرانے کا فیصلہ کیا اور گزشتہ بس اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے پیپر وقت دوبارہ شروع کیا گیا تھا اب آتے ہیں رنگ روڈ سکینڈل کی اصل کہانی کی طرف وزیراعظم عمران خان کو ان کے دوست نے کہا کہ اگر آج آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے راولپنڈی رنگ روڈ کافی ہوگی آپ باقی زندگی فائلیں اٹھا کر ایک عدالت سے دوسری عدالت دھکے کھاتے رہیں گے چار عالی سرکاری افسران کے عہدے اور دس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام دیئے اور وزیراعظم کو کمیشنر راولپنڈی کیپٹن محمد محمود سے چند سوال پوچھنے کا مشورہ دیا وزیراعظم نے خفیہ تحقیقات کرائیں الزام سچ نکلا وزیراعظم نے کمیشنر راولپنڈی کیپٹن محمود کو بھلایا اور ان سے صرف ایک توال پوچھا آپ کو راولپنڈی رنگ روڈ بدلنے اور اٹک لوپ کو اس میں شامل کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا کیپٹن محمود نے فورا جواب دیا مجھے کسی نے نہیں کہا تھا وزیراعظم نے دوبارہ پوچھا کیا آپ کو کسی وفاقی وزیر یا سپیشل ایڈوائزر ٹو پی ایم نے سفارش نہیں کی کمیشنر نے صاف انکار کر دیا یہ انکار وزیراعظم کو برا لگا کیوں؟ کیونکہ وزیراعظم کے پاس سارا ریکارڈ موجود تھا یہ جانتے تھے وفاقی وزیر غلام سرور خان اور وزیراعظم کے موجود نے خصوصی ذلپی بخاری کمیشنر راولپنڈی پر اثر انداز ہوئے تھے اور اس اثر و رسوع کی وجہ سے دس ہاسنگ سوسائٹیوں نے چند ماہ میں اربعہ روپے کم آئے تھے کمیشنر کے انکار نے وزیراعظم کے خلچات کو مضبوط بنا دیا اور انہوں نے راولپنڈی کی ساری انتظامیہ کمیشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی محمد انوار الحق ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو کیپٹن ریٹائرڈ شویب علی اور اسسسٹن کمیشنر صدر غلام عباس کو احدوں سے ہٹا دیا اور اس چیئر میں چیف منسٹر انسپاکشن ٹیم گلزار حسین شاہ کو کمیشنر راولپنڈی لگایا اور انہیں راولپنڈی رنگ روڈ کی انکوائری کا حکم دے دیا کسی نے مجھے انفرمیشن دی کہ رنگ روڈ میں ایک بہت بڑا فراد ہو رہا ہے ایک تو اس کو بڑا لمبا کیا جا رہا ہے لوگوں کو فائدہ پچانے میں اور دوسرا طاقت پر لوگوں کو فائدہ پچانے میں اور دوسرا اس کی جو انلائنمنٹ انہوں نے کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پچانے میں اس کو وہ سیدھی ہمیشہ موٹر بے یا رنگ روڈ سیدھا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اس میں زگزگ کر دے تو وہاں ٹکریں لگتی ہیں پھر وہ زیادہ براؤڈ سے کم کر دی گئی لوگوں کو فائدہ پچانے کے لیے تو اس کے لیے پھر میں نے پہلے انکوائری کی فیکٹ فائنڈنگ مشن فیکٹ فائنڈنگ جو انکوائری تھی اس پر پتا چلا واقعی یہ ہے اب یہ ایک پورا طاقت پر ٹیم انٹی کرپشن کے اندر پورا اس کے پر کام کر رہی ہے اور اس کا سارا دو ہفتے کے اندر پورا ہمیں اس کی انکوائری کا رزالٹ آ جائے گا اور پھر ہم ایکشن لیں گے لیکن رنگ روڈ رکے گی نہیں وہ جو سیدھی لائن تھی بجائے اتنا لمبا جو 20-26 کلومیٹر کا چکر لگا کے آ رہی تھی لوگوں کو فائدہ پچانے کے لیے اب سیدھی رنگ روڈ جائے گی جو ہونا چاہیے تھا اس کو اور انشاءاللہ یہ بڑی امپورٹن سڑک ہے اور ہم فوری طور پر کام شروع کر رہے ہیں کمیشنر گلزار حسین شاہ نے کام شروع کیا اور 11 مئی کو انکوائری رپورٹ آ گئی بیوروکریسی میں گلزار حسین شاہ کی شہرت اچھی نہیں یہ ڈسکا میں نیس 75 کے الیکشن سے دورانے کمیشنر گجرانوالا تھے اور ان پر الیکشن میں اثر انداز ہونے کا الزام لگا تھا مگر اس کے باوجود گلزار حسین کی انکوائری رپورٹ نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا اس رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ اگر سرکاری افسر کام کرنا چاہے تو یہ ایک ہفتے میں تمام تحقیقاتی اداروں اور جی آئی ٹیز کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے یہ رپورٹ ہمارے پورے سسٹم کا نوہا بھی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ سیاستدان بیوروکریٹس اور طاقتور اداروں کے ریٹائر افسر کس طرح مل کر پورے نظام کو توڑ مروڑ کر ایک ایک رات میں عوام کی جیو سے کھرم روپے نکال لے دیں یہ رپورٹ پڑھ کر عمران خان پر تاس آتا ہے یہ شخص واقعی ہر طرف سے مفاد پرستوں میں گھیرا ہوا ہے سرکاری افسر وزیراعظم کے دوست اور حکمران پارٹی کے احدیدار ملک کو لوٹ رہے ہیں اور یہ ملک اور اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کس کس سے بچ گا اس ملک میں آوے کا آواہی بگڑا ہوا ہے کمیشنر گلزار حسین کی رپورٹ میں انکشاف ہوا پنجاب حکومت نے 2017 میں راولپنڈی پر ٹرافک کا دباؤ کم کرنے کے لیے چالیس کلومیٹر کی ریگ روڈ بنانے کا فیصلہ کیا پلان بھی کیا گیا اور بینک آف چائنہ سے چار سو ملین ڈالر لون بھی منظور ہو گیا لیکن منصوبہ شروع ہونے سے پہلے میاں شباز شریف کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ منصوبہ بھی دوسرے بے شمار منصوبوں کی طرح ٹھپ ہو گیا لیکن پھر یہ اچانک نہ صرف ایکٹیو ہو گیا بلکہ اس میں چھبیس کلومیٹر کا اضافہ بھی ہو گیا اس میں اٹک لوگ بھی شامل ہو گئی اسلام آباد کے دو سیکٹر بھی اس میں ڈال دیے گئے اور حکومت کو یہ تاثر بھی دیا جانے لگا ہمیں غیر ملکی کرزوں کی ضرورت نہیں ہمارے پاس ایسی کامپنیاں موجود ہیں جو اپنی جیب سے سرسٹھ کلومیٹر لمبی سڑک بنائیں گی اور ٹرول ٹیکس شیئرنگ کے ذریعے اپنی سرمایہ کاری واپس لے لیں گی یہ منصوبہ بظاہر شاندار لگتا تھا لیکن اس کا مقصد رنگ روڈ بنانا نہیں تھا اس کے ذریعے دس ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان نے لوگوں کے خرب و روپے جمع کرنے تھے کمیشنر گلزار حسین کی رپورٹ کے مطابق نوہا سٹی کے نام سے رات و رات ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ریجسٹر ہوئی نوہا سٹی سوسائٹی کے پاس 970 کنال زمین تھی لیکن سوسائٹی کے مالک جنید چوہدری نے 20 ہزار فائلے بنائیں اور مارکٹ میں ایک ماہ میں یہ ساری فائلیں بیچ دیں کمیشنر گلزار حسین کی رپورٹ کے بعد مزید تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا فائلے صرف 20 ہزار نہیں تھی ان کی تعداد 30 ہزار ہے اور اس میں ہوابازی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان کے صاحبزادیں منصور خان پارٹنر ہیں کمیشنر گلزار حسین کی رپورٹ نے سیول ایوییشن کی طرف سے نوہا سٹی کے پوری نو سی پر بھی سوال اٹھایا یہ اینو سی حیران کن سپیٹ سے جاری ہوا تھا جنید چوہدری نے یہ فائلیں ریل سٹیٹ مارکٹنگ کمپنیوں کو بلاک میں دیں پراپٹی ڈیلروں نے سوشل میڈیا پر اشتہارات دیئے اور ایک ماہ میں 20 ہزار فائلیں بیچ دیں تحقیقاتی اداروں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا صرف ایک ایجنٹ نے ایک ماہ میں 34 کروڑ روپے کمائے آپ باقی کا انتازہ خود لگا لیجئے یہ بھی پتہ چلا نیو ائرپورٹ سوسائٹی کے مالک راجہ سجاد حسین نے بھی رنگ روڈ کے نام پر اندھا دھن سرمایہ کمایا اس کی کمپنی کا نام الاسف ڈیولپر ہے جبکہ لائف سٹائل کے نام سے جنوری 2020 میں جنید چوہدری نے ایک دوسری کمپنی بھی بنائی اور اس کمپنی نے کمیشنر آفیس کی معلومات پر تھوڑی سی زمینیں خریدی اور ہاؤسنگ سکیموں نے اس زمین کی بنیاد پر اور دھڑا دھڑ فائلیں بیچنا شروع کر دی حبیب رفیق گروپ نے رنگ روڈ میں مورت انٹرچنج ڈال کر سمارٹ سٹی کو بوسٹ دیا اور اپنی سیل میں اضافہ کر لیا کمیشنر گزار حسین کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سکیم میں کمیشنر کیپٹن محمود بینامی حصے دار ہیں رنگ روڈ سے اس کو بھی بوسٹ ملا اور اس کے مالکان بھی اربو روپے کھا گئے بلو ورلڈ سوسائٹی نے بھی بوسٹ لی اور اسلام آباد کو آپریٹیب ہاؤسنگ سوسائٹی بھی پیچھے نہ رہی رپورٹ میں میجر جللل ریٹائر سلیم اسحاف کرنر ریٹائر آسم ابراہیم پراچا اور کرنر ریٹائر مسود کا نام بھی شامل ہے اتحاد ہاؤسنگ سوسائٹی میاں شباز شریف کے سابق پرنسپل سیکٹری توکیر شاہ اور وزیراعظم کے موپ نے خصوصی زلفی بخاری کے رشتداروں کی زمینوں کا ذکر بھی ہے یہ بھی انکشاف کیا کہ آنکہ کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد محمود نے گریٹ سترہ کے افسر وسیم علی تابش کو غیر قانونی طور پر آٹک میں پوسٹ کیا اسے رنگ روڈ کے لیے زمینیں خریدنے کے ذمہ داری سونپی اور اس نے پانچ ارب روپے کی لینڈ ایکوزیشن کر دی رپورٹ میں کرتبہ سٹی اور کمیشنر کیپٹن محمود کے دو بھائیوں کا ذکر بھی ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پارٹنر بھی تھی اور بینامی دار بھی وسیم علی تابش بھی ٹاپ سٹی کے مالک کے دوست اور رشتدار ہیں کیپٹل سمارٹ سٹی رنگ روڈ میں تبدیلی کا سب سے بڑا بینفیشری تھا کمیشنر نے رپورٹ کے آخر میں درخواست کی نیب اور ایف آئیے کے ذریعے نوہا سٹی نیو ایرپورٹ سوسائٹی بلو ورڈ سٹی، اتحاد سٹی، میا رشیدہ گاؤں میں موجود تین سو بینامی زمینوں گاؤں تھالیا میں دو سو کنال بینامی زمین جانت اور چھوکر گاؤں میں ملٹی پروفیشنل ہاؤسنگ سکین کی زمین گاؤں راما میں لائف، ریزیڈنشیا، اڈیالا روٹ میں موجود روڈن انکلیف ایس ایس ڈیویلپرز، کیپٹل سمارٹ سٹی اور ٹاپ سٹی کے خلاف تحقیقات کی جائیں جبکہ کمیشنر راولپنڈی ریٹائر، محمد محمود سمیت سکینڈل میں ملاوث تمام سرکاری افسروں کو نوکری سے فارغ کیا جائے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے مزمان کے خلاف خفیہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں نوہا سٹی کے مالک جنید چوہدری کے دو وفاقی وزراء اور وزریعظم کے سپیشل اسسٹنس سے روابط بھی نکلا ہیں تحائف کی تفصیلات کا علم بھی ہو چکا ہے نوہا سٹی کے ایجنٹوں کے اکاؤنٹس، فون ڈیٹا، جائدادوں اور بینامی پروپیٹیز کی فرستیں بھی بن رہی ہیں کیپٹل سمارٹ سٹی، نوہا ائرپورٹ سوسائیٹی، بلو ورڈ اتحاد سٹی اور روڈن کے خلاف بھی ثبوت جمع ہو رہے ہیں اور وزریعظم نے تمام منظموں کو گرفتار کرنے اور عوام کی رقم واپس دلوانے کا حکم بھی دے دیا ہے وزریعظم اور ظلفی بخاری کے تعلقات میں درار آ چکی ہے وزریعظم ان سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے ان کی وزارت کے اندر بھی چند فائلیں کھل رہی ہیں اور وہ انکشافات بھی حیران کن ہوں گے یہ ملک کس طرح چل رہا ہے؟ آپ صرف گلزار حسین کی رپورٹ پڑھ لیں آپ کو مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی گی آپ ظلم دیکھئے ہاؤسن سوسائیٹی کے مالکان، سیاسدانوں اور بیروکریٹس کے ساتھ مل کر کس طرح فضاء بناتے ہیں پورے پورے شہر کاغذوں میں بناتے اور پلوٹوں کی فائلیں بنا کر مہینوں میں اربوں روپے جمع کر لیتے ہیں اور عوام سستے پلوٹوں اور گھروں کے لالچ میں اپنی عمر بھر کی کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے دل رحم سے بلکل خالی ہو چکے ہیں عمران خان سچ کہتے ہیں اس ملک میں مافیاس کی حکومت ہے اور یہ مافیاس ہر حکومت کو مفلوچ کر کے رکھ دیتے ہیں موسیقی